بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں اس کا علاج سب سے ضروری اور سب سے امپورٹنٹ تب ہی ممکن ہے کہ اگر آپ اس چیز کی احساسی ذمہ داری کریں کہ آپ نے شگر پر قابو پانے اگر آپ شگر پر قابو نہیں پائیں گے تو ہم اس کے علاج کی جتنی مرضی کوشش کریں گے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی پہلی چیز سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی شگر پر اچھے طریقے سے قابو پائیں دوسرے نمبر پر اگر آپ بلڈ پریشر کے بھی مریض ہیں تو وہ شگر کے امراض میں ہونے والی پیچودگیوں کو دگنا کر دیتے ہیں اس لیے بلڈ پریشر اور شگر یہ دونوں چیزیں ان پر اچھا کنٹرول سب سے پہلی شرط ہے اب میں آپ کو شگر کے آنک کے اندر ہونے والی پیچودگیوں کے بارے میں بتاؤں گا لیکن اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ ذہن میں ایک ربر کا پائپ یا پانی کے پائپ کو سوچیں پانی کا جو پائپ ہے اس کے اندر جو بہاؤ ہے وہ صرف تب ممکن ہوتا ہے کہ اندر کوئی رکاوٹ اس پانی کے بہاؤ کو روکے نہ لیکن اگر کسی بھی وجہ سے اس پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ پیدا ہونا شروع جائے تو کیا ہوتا ہے کہ پیچھے جو پانی کا بہاؤ ہے اس میں پریشر جہے وہ بڑھنا شروع جاتا ہے یہ پریشر بڑھنے کی وجہ سے وہ بہاؤ روک جاتا ہے آگے جہاں پہ پانی پہنچنا ہے اس کی مقدار جہے وہ کام ہو جاتی ہے اور پیچھے جو ہے پریشر بڑھنے کی وجہ سے جو پائپ کی جو دیواریں ہیں ان کے اوپر دباؤ بڑھتا جاتا ہے اور یہ دباؤ کئی دفعہ اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ جو پائپ ہے وہ پھڑ جاتا ہے یہی چیز آپ اپنے آنگ کے اندر جو موجود خون کی نالیاں ہیں ان کے بارے میں سوچیں کہ یہی چیز اس کے اندر ہو رہی ہے کہ شگر زیادہ ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ جو بلڈ سیلز ہمارے خون کے سیلز ہیں ان کے اندر شگر زیادہ ہونے کی وجہ سے آکسیجن کیلنگ کپیسٹی اور اس کے علاوہ پلیٹلٹس جو اس کے اندر خون کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں وہ اکھٹھا ہونا شروع جاتے ہیں اور خون کی دیواروں کے اندر اس میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں اس رکاوٹ کی وجہ سے جو پیچھے سے پریشر ہے وہ بڑھتا جاتا ہے آگے جو خون ہے اس کا بہاو وہ کم ہو جاتا ہے اور یہی پریشر بڑھنے کی وجہ سے اتنا زیادہ حد تک بڑھ جاتا ہے کہ کئی دفعہ کہ وہ نالی پھڑ جاتی ہے پھٹنے کے ساتھ کیا ہوگا اب یہ نالیاں چونکہ آنکھ کے پردے کے اندر پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ نالی اگر پھڑ جائے گی وہ خون جائے وہ آنکھ کے پردے کے لیٹس کے اندر شامل ہو جائے گا اور جس سے کیا ہوگا کہ نظر جائے یہ اس کی مثال ایک اور اس طرح آپ لیں کہ جیسے سنما کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اب آپ کا لینج آپ نے جو سنما سکرین ہے اگر اس کے اوپر کوئی پینٹ چھڑکاؤ کر دی ہے تو آپ جو مرضی اپنے پروجیکٹر کو ساف کر لیں جو مرضی کر لیں لیکن وہ سکرین جب تک ساف نہیں ہوگی تب تک آپ کو ساف دکھائی نہیں دیئے گا جس کی بہت سے اگر ذہن میں ہوتا ہے کہ عمومن کہ جی شاید اینک کا مسئلہ ہے اینک کو میں دوبارہ چیک کرواؤں نہیں اینک لگا لوں گا تو ٹھیک ہو جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوتا بیسکلی جس طرح سنما کی پردہ سکرین کی اوپر داغ پڑھنے سے وہ نشان پڑھ جاتا ہے اور وہاں پہ وہ چیز نظر نہیں آ رہی اسی طرح ہمارے آنک کے پردے میں جو داغ پڑھ جاتا ہے خون کے آنے کی وجہ سے تو اینک کے ساتھ یا کسی بھی اور طریقے سے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا اس کو یہ نہیں ہے کہ آپ کو آج شگر اگر ڈائیگنوز ہوئی ہے تو یہ فوراں ہو جائیں گی اس میں تھوڑا عرصہ ضرور لگتا ہے لیکن یہ کتنے عرصے میں ہوگا یہ سب ڈیپنڈنٹ ہے آپ کی شگر کنٹرول کتنی ہے اور اگر جب یہ شروع ہو جائیں اگر ہم ارلی سٹیجز پر ہی ان کی تشخیص کر لیں اور اس کا علاج شروع کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ ہم آپ کی نظر کو بچا سکیں لیکن اگر یہ پچیدیاں بڑھتی جائیں گی تو ان کے بڑھنے کے ساتھ نظر کے واپس بحال ہونے کے جو چانسز ہیں وہ بھی کم ہوتے جائیں گے جس ویہ سے یہ سب سے زوری چیز یہ ہے کہ ہم اس کو جتنا جلد از جلد اس کی تشخیص کر کے اس کا علاج کرنا شروع کر دیں وہ اس نے ہی ریزلٹ آپ کی نظر کے لیے بھی بہتر ہوں گے تشخیص کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تو آپ چیک اپ کروائیں اس چیک اپ میں جب بھی آپ کسی آئی سپیشلس کے پاس جائیں گے تو وہاں پہ وہ آپ کا مقاعدہ معاینے میں آپ کی آنکھ میں کترے ڈال کے آپ کے پردوں کو چیک کریں گے وہاں پہ چیک کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ کون سی نانلیاں کمزور ہیں اور کہاں سے خون باہر آ رہے ہیں کہاں سے چکناہرڈ باہر آ رہی ہے اگر اس کو دیکھنے میں لگتا ہے یا شک پڑتا ہے کہ یہاں پہ تھوڑی سی چیکناہرڈ لیک ہو رہی ہے یا باہر آ رہی ہے تو مزید اس کو کنفرم کرنے کے لیے کچھ ٹیسٹ ہیں جو ہم کرواتے ہیں ان ٹیسٹ میں ایک ٹیسٹ ہے او سی ٹی او سی ٹی بیسیکلی ایک سمپل سا ٹیسٹ ہے جس میں آنکھ کی کچھ پردے کی تصویریں کھینچی جاتی ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ آنکھ جو پردے کی مٹائی ہے اس کی مٹائی ایک جنرل پاپولیشن میں یا وہ جو ہاتھ ہیں ان میں ایک وجہ شگر بھی ہے تو پردے کی مٹائی کو ماپنے اور اس کے اندر پائی جانے والی سوزش کو دیکھنے کے لیے او سی ٹی کے اندر ہم نے اپنی اس کی مٹائی جائے وہ تو ماپنی ہے لیکن لیکیج کہاں کہاں سے کن کن نالیوں میں سے ہو رہی ہے اس کو جانچنے کے لیے دوسرا ٹیسٹ جو ہم کرتے ہیں وہ انجیوگرافی آنکھ کی انجیوگرافی جس کو ایف 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 بھی کہا جاتا ہے انجیوگرافی اسی طرح جیسے دل کی انجیوگرافی ہے کہ اس میں ایک دوائی انجیٹ کر کے وہ ڈائی ہے اور وہ بسکلی جب اس میں سے نالیوں میں سے گزرتی ہے تو اس کے ہم تصویریں کھینچتے ہیں جہاں جہاں سے خون کی لیکیج ہوگی وہ ڈائی جہاں اس جگہ سے زیادہ لیک کرنا شروع ہو جائے گی اور جہاں جہاں پہ خون نہیں پہنچ رہا اس جگہ پہ نشانات کالے ہونے کی صورت میں نظر آنا شروع ہو جائیں گے اس سے ہمارا مقصود یا ہمارا مقصد جائے وہ یہی ہے کہ ہم ان جگہوں کا تائین کرنے کے جہاں جہاں پہ لیکیج ہے یا جہاں جہاں پہ خون نہیں جا رہا تاکہ اس کا علاج اس کے مطابق ہم کر سکیں یہ دونوں ٹیسٹ ڈائیبیٹیز کی کنفرمیشن ڈائیبیٹیز کے آنکھ کے اوپر جو اثرات ہیں اس کی کنفرم کرنے کے لیے اور اس کے علاج کا فیصلہ کرنے کے لیے یہ کیا جاتے ہیں اور یہ انتہائی ضروری ٹیسٹ ہے ایک دفعہ جب ہم نے تشریف کر لی ہے کہ آپ کے آنکھ کے پردے میں سوزش یا شگر کے اثرات آ چکے ہیں تو اس کا علاج پھر شروع کیا جاتا ہے علاج مختلف مرحلوں میں ہے ارلی سٹیجز کے اوپر ہم صرف ابزرو کرتے ہیں ابزرویشن سے مراد کہ ہم اس کا مقاعدہ سال میں ایک دفعہ یا چھے مینے میں ایک دفعہ دیپینڈنگ اپون کے اندر حالات کتنے زیادہ ہیں خراب ہیں اس کے مطابق ہم اس کو چیک اپ کے لیے بلاتے ہیں اگر پہلی سٹیج سے آگے اگر ہم جا چکے ہیں اور معاملات زیادہ بگرڑے ہیں تو پھر آنکھ میں اگر سوزش آ چکی ہے اسی ٹی کے مطابق تو اس میں ہم ٹیکہ لگاتے ہیں اور ٹیکے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں آنکھ میں جو سوزش آئی ہے اس کو کم کیا جائے لیکن یہ صرف تب ممکن ہے کہ اگر آپ کی شوگر کنٹرول ہوگی کیونکہ کئی دفعہ ایک سے زیادہ ٹیکے بھی لگانے پڑتے ہیں اس شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے کئی دفعہ ایک ٹیکے سے بھی ٹیک ہو جاتا ہے لیکن اسی صورت میں اگر شوگر کا کنٹرول اچھا رہے اگر یہ ساری سٹیجز گزرنے کے باوجود بھی اور سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ کے بردے میں شوگر کے سرات بڑھ رہے ہیں تو اس سے اگلی سٹیج ہے لیزر کی ہم لیزر کے ذریعے ہیٹ دے کے وہاں پہ اس خون کی نالی کو مضبوط کرتے ہیں اور اس میں موجود سراخ کو بند کرتے ہیں لیکن پھر دوبارہ اسی طرح یہ تب ہی ممکن ہے کہ اگر آپ کی شوگر کنٹرول ہوگی ربڑ کے پائپ کو آپ ٹیپ لگا دیں سراخ کو پانی جہاں سے لیت کر رہے لیکن رکھیں دوب میں تو وہ ایک جگہ سے اگر ٹیک ہوگا دوسری جگہ سے بند ہو جائے گا اور اسی طرح اگر آپ اس کو پھر ٹیپ لگائیں اور پھر بھی دوب میں رہنے دیں تو معاملات مہین کے وہی رہیں گے تو اس لیے شوگر کنٹرول سب سے پہلا اور سب سے زوری چیز ہے آخر میں اگر یہ ساری چیزوں کے باوجود بھی ٹھیک نہ ہو تو پھر آنکھ میں آنکھ کے پردے کا آپریشن کر رہتے ہیں پردے کا آپریشن آنکھ میں خون آنے یا پردہ اکھڑ جانے کی صورت میں ہوتا ہے اور اس کو آپریشن کے ذریعے سے اس خون کو صاف کیا جاتے ہیں اور پردہ جو اکھڑا ہوئے اس کو واپس چھوڑے جاتے ہیں آخری بات یہ یہ ساری چیزیں پھر میں جو پہلی بات اور آخری بات بھی ہمیشہ یہ کہتا ہوں شوگر کنٹرول سب سے زوری چیز آپ کے شوگر کا کنٹرول ہے اگر شوگر کنٹرول اچھا رہے تو میں نے ایسی بھی لوگ دیکھیں جو تیس سال سے ڈائپیٹک ہے لیکن ان کے آنکھ میں پردے میں کوئی اثرات نہیں ہے اور ایسی بھی دیکھیں جو دو سال کے اندر چوتھی سٹیج آخری سٹیج کے ساتھ ہمارے سامنے آتے ہیں یقین کیجئے اس کو ٹھیک کرنا بڑا مشکل کام ہے اور آپ کے دور اندیشی آپ کی نظر کو بچا سکتے ہیں تینکیو